بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں دوستو آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کی بڑے ہی بہادر اور بربزیدہ بزرگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا اس لقب کی یہ وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جسے کوہِ تور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا دوستو یہ تھا ایک مختصر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اب بات کرتے ہوں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا دوستو ایک بات اور جان لیں یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ بہت اہم اور نہایت شاندار قرآنی واقعہ ہے یعنی یہ قرآن کا واقعہ ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ واقعہ قرآن کی سور بقرا میں موجود ہے اور اس واقعے کے وجہ سے ہی اس سورت کا نام سور بقرا یعنی گائے والی سورت کہا گیا جو کی پہلے پارے میں ہی موجود ہے دوستو بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور شریف انسان رہتا تھا جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بلکل چھوٹا تھا اور یہ لوگ بہت ہی غریب تھے اور ان کے پاس صرف ایک ہی گائے کی بچیا تھی لہٰذا اس شخص نے اس گائے کی بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پیچھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جس وقت تک میرا بچہ بڑا ہو جائے دوستو اس کے کچھ دن کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی اور وہ گائے کی بچیا کچھ وقت کے بعد بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور اس شخص کا بیٹا بھی جوان ہو گیا وہ اپنی ماں کی بہت صدمت کرتا تھا وہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور ماں کا فرما بردار نکلا یہ لنکا اتنا نیک تھا کہ اس کی نیکی اور پرہزگاری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا رات کے ایک حصے میں وہ سوتا تھا ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائیا کرتا تھا اور انہیں بیچ دیا کرتا تھا ان لکڑیوں کے بیچنے سے اسے جو بھی پیسہ ملتا تھا اس میں سے کچھ پیسہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو بانٹ دیتا تھا اور پھر جو پیسے بچتے ان سے وہ اپنے روز مر رہا کے خرچ پورے کرتا تھا یعنی اپنا گھر چلاتا تھا اور اس کے بعد جو پیسے ہوتے وہ سارے کے سارے اپنی ماں کو دے دیتا تھا دوستو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے تمہارے والد نے جنگل میں ایک بچیاں چھوڑی تھی جسے وہ فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سوپ آئے تھے اب تم بڑے ہو چکے ہو لہٰذا تم اس جنگل میں جاؤ اور یہ دعا مانگو کہ یا خدا تو میرے والد کی سوپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیاں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اتنی چمک رہی ہوگی کہ جیسے اگتے ہوئے سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہیں چونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کا لہذا یہ سن کر وہ اس جنگل میں جھاڑی کے پاس پہنچ گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا تو فوراں ہی وہ گائے دوڑ کر اس کے پاس آگئی بہرحال وہ اس گائے کو گھر لے کر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر تین دینار میں بیچ دو لیکن کسی گراہ کو بغیر میرے مشورے کی مت دینا یعنی کہ جس کو بھی یہ گائے تم بیچو تو اس شخص کے بارے میں مجھے بتا دینا لہذا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بہرحال بازار میں ایک گرہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا اس نے کہا کہ بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہے لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا مگر میری شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بنا مجھے یہ گائے بیچ دوگے یہ بات سن کر لڑکے نے کہا تم مجھے اس گائے کی کدنی بھی زیادہ قیمت کیوں نہ دو لیکن میں اس گائے کو اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا لہذا لڑکا گھر واپس آیا اور سارا ماجرہ اپنی ماں کو بتا دیا ماں نے بیٹے کو بتایا کہ شاید یہ گراہک فرشتہ ہو بیٹا اس لیے تم اس گراہک سے مشورہ کرو کہ ابھی ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں چنانچہ اس لڑکے نے جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس گراہک نے کہا تم ابھی اس گراہک کو مت بیچو کیونکہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس گائے کو خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگوں گے تو وہ لوگ اتنی قیمت تمہیں دے دیں گے یعنی کہ اگر تم اس وقت اس گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی دولت دی جائے گی کہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے چنانچہ وہ لڑکا اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا اس کی چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھیک دیا صبح ہوئی تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھنے لگے انہوں نے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے مہربانی کر کے آپ بتا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے رنگ روپ کے بارے میں پوچھا جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ان لوگوں نے ویسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکے کی گائے تک پہنچ گئے ان لوگوں نے دیکھا یہ گائے تو ہو با ہو ویسی ہی تھی جس طرح کی گائے کی ان کو تلاش تھی لہٰذا ان لوگوں نے کسیر تعداد میں سونا دے کر اس گائے کو خریدا اور اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا اور بولنے لگا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے مار دیا میرا قتل کر دیا اور پھر اتنا بتا کر وہ پھر سے مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو سزا دی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا اس کے بعد وہ لڑکا جس نے کی گائے بیچی تھی وہ بوریوں میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا جو اسے اس گائے کو بیچنے کے بدلے میں ملا تھا اور اس نے وہ سونا اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا اور وہ اپنے معاشرے کا سب سے مالدار آدمی ہو گیا اپنے پورے علاقے میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہو گئی پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اس جگہ سے دیتا ہے جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بے شمار دولت عطا فرمائی اور اسے سب سے بڑا مالدار اور شاندار آدمی بنا دیا دوستو یہاں ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی امانت میں سوپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے دوستو ذرا سوچئے کہ اس بندے نے ایک بچیا کو جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سوپ دیا اس جنگل میں شیر اور چیتے اور خطرناک جنگلی جانور رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس بچیا کو کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اس بندے نے اس بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سوپ دیا تھا اس لئے دوستو جب آپ گھر سے نگلیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا دوستو ایک بات اور جان لیں یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ بہت اہم اور نہایت شاندار قرآنی واقعہ ہے یعنی یہ قرآن کا واقعہ ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ واقعہ قرآن کی سور بقرا میں موجود ہے اور اس واقعے کے وجہ سے ہی اس سورت کا نام سور بقرا یعنی گائے والی سورت کہا گیا جو کی پہلے پارے میں ہی موجود ہے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کی سور بقرا کی تلاوت کریں اور اس واقعے کو مکمل طور پر پڑھیں اور سمجھیں تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ